نحمدہ و نسلی علیہ سید کریم اما بعد فعوذ باللہ من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و نحمد اللہ و بارکاتہ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیری سے ہوں گے میری اللہ پاک سے تواہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا ہستا مسکرات رکھے آمین پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نمازِ اثر کے بعد کا ایک احسان وظیفہ بتاؤں گا جو قرآن پاک کی ایک مشہور صورت علم نشوہ علاقہ صدرقہ کا ہے یہ امار ایک راز ہے مغرب میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کا مقصد چاہے جو کوئی بھی ہو اس صورت کو سچے دل یقین و جذبے کے ساتھ نمازِ اثر کے بعد پڑھیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اور کیسے بگڑتے کام آپ کے حق میں ہوتے ہیں یہ وظیفہ کس طرح سے پڑھنا ہے آج آپ بھی جان لیں گے اور دھیروں خوشیاں پائیں گے مجھے خود پیسوں کی ضلط پڑھی تو میں نے نمازِ اثر کے بعد یہ وظیفہ کیا تھا اور مغرب سے پہلے پہلے اللہ نے پیسوں کا انتظام کر دیا مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ پیسے کہاں سے آیا بس اللہ نے انتظام کر دیا لہٰذا آپ تمام دوستوں سے مزارش ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بہت غور سے سنیں آپ نے یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے اور یہ کب کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گا ویڈیو کو آخر تک زور دیکھیں گا اور کہیں سے بھی سکپ نہیں کی جب تاکہ ضروری ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہنا جائے یہ وظیفہ مرد و عورت دونوں کر سکتے ہیں بلکہ آپ کسی دوسرے انسان کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یعنی میری بہن بھی اس کو کر سکتی ہے اور میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں یعنی بیوی شوہر کے لئے کر سکتی ہے اور شوہر بیوی کے لئے بھی کر سکتا ہے ہر کوئی یہ وظیفہ کر سکتا ہے بہت شورت یہ ہے کہ جس طرح بتا جائے اس طرح پوری یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ و تعالیٰ آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے جائب سے بلد مل جائے گی اور انشاءاللہ و تعالیٰ آپ کا نصیب بدل جائے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی پیسوں کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھے لگے تو اپنے فیس بک واتس ایپ اور دوسرے سیوشل میڈیا بلیٹ فارم پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں دوستوں ہمارا چینل انسانیت کی خدمت کے لئے ہی وظائف اپلوڈ کرتا ہے تاکہ دوستانیت کی مدد ہو سکے لہٰذا ویڈیو کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھئے گا تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو وظیفہ کیا تھا مگر اس کا فائدہ نہیں ہوا پیارے دوستوں یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ دروش شریف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس کی برکت سے بھی آپ کی دعا قبول ہوگی اور وظیفہ کی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے پیارے دوستوں اس وظیفے میں آپ نے قرآن پاک کے ایک سورت علم نشوہ لقصدرہ کا پڑھنی ہے سورہ علم نشوہ ایک بہت ہی تاثیر والی سورت ہے جس سے اکثر عاملین کام لیتے ہیں اور اکثر اولیاء کرام اس کا وظیفہ کرتے ہیں دوستوں آپ نے اسی سورت علم نشوہ کو پڑھنا ہے دوستوں وظیفہ بتانے سے دے گئے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لے کے بیل کے بڈن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے میں تر آئے گا جی دوستوں وظیفہ کا تیرکی کا نوٹ فرمائل جی وظیفہ نہایت ہی آسان ہے آپ نے کہنا کچھ اس طرح سے ہے کہ نامازِ اثر کے بعد جب آپ نامازِ اثر سے فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے کوئی سابی درودکان جو آپ کو یاد ہو اگر آپ درودِ ایک رحمی پڑھ لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے پھر اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ سورہ علم مشراہ پڑھنی ہے اس کے بعد آخر میں تین مرتبہ درودِ پاک دوبارہ سے پڑھنا ہے جی دوستو یہ ہے وہ آسان سا وظیفہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظیفے کیے ہیں مگر کچھ فرق نہیں پڑھتا وظیفے کرتے ہیں مگر کام نہیں بندے تو دوستو آپ یہ وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ پانچ وقت کی نماز ضرور ادا کیا کریں اور اپنی یقین کو پکا رکھیں یقین سب وظیفوں کے لئے لازمی شرطیں یقین وظیفے کا حیثہ ہے جس طرح نماز کے لئے وضو شرط ہے وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہو سکتی اسی طرح آپ کو یقین مضبوط رکھنا پڑے گا اور دوسری بات آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے اور یہ وظیفہ آپ نے سات دن تک ضرور کرنا ہے کم از کم سات دن تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد ضرور پورا ہو جائے گا پہر دوستو یہ ہزاروں افراد کا سورہ علمشہ کا ازمودہ جن امیر ہونے کا وظیفہ ہے اس وظیفے سے اتنا رسک ملے گا کہ ساری خواہشیں آپ کی پوری ہو جائیں گے کیونکہ سورہ علمشہ کے ایک عاملات بہت ہی زیادہ ہیں آپ بھی ضرور تجار پر کر کے دیکھیں ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں انچانے خوف پریشان کرتے ہیں نہ کاروار ہے نہ نوکری میں برکت ہے دل کی بیماری ہے بس و سو کا شکار ہے اسے تمام افراد سے گزارش ہے کہ وہ سورہ علمشہ کو روزانہ 21 مرتبہ پر لیا کریں کیونکہ سورہ علمشہ کی تلاوت کرنے والے پر ہر طرح کے مسائب کا سامنا کرنے کی حمد اور قوت پر جاتی ہے جو دوستو ہم امیت کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا اسے ہماری حصلہ وضائد دیئے اور کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائک کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اب ہم سے کئی وظیفہ جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹ سے انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وظیفے کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامیوں ناصر ہو آمین اللہ حافظ